موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ کا شکر ہے ہم لوگ بکتھ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ سب کی دعاوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں رکھے خوش رکھے صحت اور تندرستی کے ساتھ آمین سم آمین تو جی آپ سب کو ہماری طرف سے بہت بہت عید مبارک یہ چاندرات کی ویڈیو ہے تھوڑا سا لیٹ ہو گئی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ عید کے دن جو تھے وہ بہت زیادہ بیزی گزرتے ہیں تو یہ بھی چاندرات والا دن تھا اور ہم جو ہے وہ مہندی لگوا کے جب واپس آئے تھے اس کے بعد اب میں جو ہوں وہ یہ فجر ہونے والی تھی اور خورم اور یوشہ جو تھے وہ نماز پڑھنے جا رہے تھے تو جی میں نے جو ہے وہ ان لوگوں کے یوشہ کے کپڑے پریس کر کے رکھ رہی تھی سلکر تو آتے ہیں اور یہ ان پر بس لیکن ہلکا ایک ہاتھ سمارنا ہوتا ہے تاکہ بلکل کپڑے جو ہیں وہ سیدھے ہو جائیں تو یوشہ کا جو تھا وہ میں آج یہ والا سوٹ پہنایا تھا اور پر رن جو تھے وہ براؤن والا شلوار ہمیں پہنڈ رہے تھے تو جی آپ لوگوں کی عید کیسی گزری اور آپ لوگ فرزڈے کیا کرتے ہیں ہمارا فرزڈے کا یہ تھا کہ حمدان میں جو تھی وہ میرے ہزبین کے بھی سگے ماموں کی ڈیٹ ہوئی ہے تو فرزڈے جو تھا وہ ہمارا تھوڑا سا وہیں پر بیزی تھا کیونکہ ہم صبح میں وہاں چلے گئے تھے اور خرم کے سگے تایازاد بھائی کی بھی ڈیٹ ہوئی ہے تو خرم وہاں بھی جانا تھا تو فرزڈے ہمارا ایسا ہی گزرا کہ دن میں تو ہم لوگ ادھر چلے گئے تھے پھر بعد میں جو ہے وہ تو ہم لوگ تھوڑا سا باہر نکلے تھے تو بس اب یہ جو ہے وہ میں خرم کے کپے پریس کر رہی ہوں اور اس کے بعد پھر یہ کہ یہ دیکھیں جی یہ لوگ بلکہ تیار ہو گئے نماز کے لیے نکلنے والے تھے یہ لوگ بس یوشا نے چینج کر لیا تھا نہا دو کر اور خرم بھی نہا دو کر بس چینج کر رہے تھے اس کے بعد یہ دونوں نکل جائیں گے بچی ہیں اس وقت جو تھیں وہ فجر پڑھ کے سو گئی تھی ریسٹ کر رہی تھی اور یہ لوگ جو تھے وہ بس نماز پڑھنے جاتے یہ لوگ بھی نکلتے نماز کے لیے تو اس کے بعد میں بھی تھوڑی دیر جا کے ریسٹ کرتی کیونکہ پوری رات کے ہی ہم جاگے ہوئے تھے اور اپنے دن سے نماز کے سوری رمضانوں میں ہم لوگ کہ یہ روٹین تھوڑی سی آؤٹ ہوئی تھی اور جب سے سکول بند ہوئے تھے تو تین چار دن سے تو بلکل سونا ہی ہو رہا تھا تو بہت زیادہ تھکن تھی اور فضلے تو میری طبیعت بھی تھوڑی سی خراب ہو گئی تھی کافی گرمی لگ رہی تھی مجھے خرم بھی تیار ہو گئے ہیں جی خرم نکل رہے تھے اور صبح صبح جو ہے وہ عید مبارک کے خون اور میسیجز بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں تو بس یہ لوگ اب یہاں سے نکلنے کی تیاری پر تھے اور یہی سے ان لوگوں کو جو خرم کو تھا وہ نماز پڑھنے جاتے اور وہاں سے اپنے ابو کے قبر پہ جائیں گے تو یہ لوگ پھول وغیرہ رات میں ہی لے کر آ گئے تھے تاکہ صبح میں جب جائیں تو مشکل نہ ہو تو پھول زیادہ لے کر آئے تھے اس کے خرم جو ہیں وہ اپنے ابو کی اور اپنی امی دونوں کے قبروں پڑھ جائیں گے ابھی جو ہیں نماز پڑھنے کے بعد عید کی نماز پڑھنے کے بعد یہ لوگ دونوں جو ہیں وہ اپنے ابو کی قبر پہ جائیں گے اور پھر شام میں جو تھا وہ اپنے والدہ کی قبر پہ جانا تھا ان کو پہلے تو میرا ارادہ تھا ہم لوگ میں جو ہوں وہ شیر خورمہ انگوں کے نکلتے ہی بنا لوں لیکن پھر میتبیت اتنی زیادہ خراب ہوئی تھی تو پھر خورم نے مجھ سے کہا کہ نہیں تم پہلے ریسٹ کر لو اس کے بعد پھر تم شیر خورمہ بنانا اب جو ہے یہ جی شام کا وقت تھا ہم لوگ دوپہر میں دوسرے جو بھی خورم کے ریلیٹیوز تھے ان کے پاس سے خورم ہی گئے تھے کیونکہ میتبیت اتنی زیادہ خراب ہو رہی تھی پھر خورم اور یوشہ ان کے پاس ملنے چلے گئے اور میں گھر پہ میں نے ریسٹ کیا تھا اب شام کا وقت تھا تو شام میں میں نے بچیوں کو تیار کیا تھا فرس ڈے میں نے ان کو یہ والے والی کو سوچ پینایا تھا اور ہمیں جو تھا وہ باہر نکلنا تھا لیکن خورم اپنی والدہ کی قبر نہیں گئے تھے تو پہلے ہم نے کہا تھا کہ خورم اپنی والدہ کی قبر پہ چلے جائیں گے اس کے بعد پھر ہمیں خورم کے ماموں کے گھر پر جانا تھا تو یہاں پر یہ لوگ بلکل تیار ہو چکی ہیں والیہ بھی تیار تھیں بلکل بس یہاں پر میں نے ان کو چوڑیاں وغیرہ پہنائی ہیں ماشاءاللہ میں میندی کا کلر اتنا کوئی پیارا آیا تھا اور ہاتھوں پر بہت ہی پیاری ان دونوں کے میندی لئی تھی یہ جو چوڑیاں یہ میں والیہ کو پہنا رہی ہوں اور اشارہ بھی تقریبا یہ بھی چینج وغیرہ کر کے آ گئی تھی اور بس میں نے ان لوگوں کے بال وغیرہ بنانے تھے پولچ میں نے ان کو لگائی تھی نیل پولچ اور چوریاں میں نے پہنائی تھی اشارہ ماشاءاللہ سے اب تھوڑی بی ہو گئی ہیں تو ان والیہ کے نیل پولچ وہ خود لگا دیتے ہیں لیکن وہ اپنی نہیں لگا پاتے ہیں تو ان کی جو ہے وہ میں لگا دیتی ہوں اور وہ والیہ کے لگا دیتی ہیں جی اشارہ نے بھی چوریاں پہن لیتی ہے چینجہ میٹھا ہماری اشاری جو ہے زیادہ پسند ہے اور والیہ ماشاء اللہ سے جو ہیں انکو تیار ہونا بہت پسند ہے یہ میں والیہ کے ہاتھوں پر نیل پالش لگا رہی ہوں اور اس کے بعد پھر میں اشحال کے بھی لگاؤں گی تو جی میں نے بچیوں کو تیار کر دیا تھا اور ان کے تیار کرنے کے بعد ہی میں خود تیار ہوتی ہوں میری موصلی یہ روٹین ہوتی ہے کہ میں پہلے ان لوگوں کو چیتہ نا سے تیار کر دیتے ہوں اور سر پر ایک ٹینشن ہوتی ہے کہ بچیوں کو تیار کرنا ہے مجھے سکون جاتا ہے کہ میں نے بچوں کو تیار دیا اس کے بعد پھر میں خود تیار ہوتی ہوں تو سب کا بچ کا یوشا کا ایشل کا والیہ کا سب کے میں جو ہوں وہ نکال کے رکھتی ہوں کپڑے اور پھر ان لوگوں کو چیزوینج یہ کر لیتے ہیں تو ان کو تیار کر کے اس کے بعد آخر میں میں خود تیار ہونے جاتے ہوں یہاں پھر ایشل جو ہے وہ اپنے ہاتھ پہ نیل پالش لگا رہی ہیں اس کے بعد اسے ہاتھ پہ ان کے میں لگا دوں گی اور پھر یہ بھی تیار ہو جائیں گی تو جی بس عید تو بچوں کی ہوتی ہے اور جس گھر میں بچے ہوتے ہیں اس گھر میں زیادہ ہی عید پہ گہمہ گہمی ہوتی ہے بہت ایکسائٹڈ ہوئے ہوتے ہیں عیدی ملنے پر اور نئے ڈرس پہننے پر بچوں کی عید ہوتی ہے جی بچوں والے گھر میں بہی بڑا مزہ آتا ہے جن کے گھروں میں بچے ہوتے ہیں لڑکیاں ہوتی ہیں اس گھر میں بڑا مزہ آتا ہے عید پہ اسلام علیکم عید مبارک عید مبارک آج شاہ آج گھر میں بہتے ہیں ہم اب بہاں نکلے ہیں والیہ ہم میرے مہندی پہ لگ گئی ہے والیہ کی مہندی پہ لگ گئی میرے زیادہ مبارک رم جائے وہ گاڑی چلا رہے ہیں یوشہ پی آ رہا ہے سلام کریے اسلام علیکم عید مبارک 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 اس وقت پانچ سڑ پانچ بجے کا ٹائم ہوگا لیکن گرمی جو تھی وہ ابھی بھی ایسے فیل ہو رہی تھی پتہ نہیں عید کے دنوں میں حالکہ ہوا تھی ایسا نہیں تھا کہ بلکل ہی حب سو لیکن پھر بھی گرمی بہت زیادہ تھی اب ہم جو تیوہ قبرستان سے ہو کر آ گئے تھے یہ ہم آئے میرٹ کا باپ پہ بچوں کا کچھ ہلکہ پھلکہ کھانے کا موڈ ہو رہا تھا یہ ہمیں خرم کے ماموں کے گھر بھی جانا تھا تو بچوں نے پہلے بس یہاں سے ہم نے تھوڑا بہت کچھ کھایا پیا تھا یہاں ہم دگوں نے جو تھا وہ ملائی بوٹی اور بہاری بوٹی بنگالی تھی بچوں کے لئے پراتھوں کے ساتھ یہ میرٹ کا باپ ہم جو ہے وہ گروہ مندر والے پہ گئے تھے اور ان کا جو فیملی ہاول ہے اس کے اندر جو تھوڑی رینویشن وغیرہ ہو رہی تھی جس کی وجہ سے ہم نے گاڑی میں ہی کھایا تھا اور ہم نیچے اتر کر نہیں گئے تھے دوسری طرف ان کا تھا فیملی ہاول لیکن وہاں پر ایسی وغیرہ نہیں تھا اور بچے کہا گے کہ وہاں پر گرمی میں کھایا نہیں جائے گا تو اسی وجہ سے ہم لوگ جو تھے وہ پہ گاڑی میں ہی ٹھے ہوئے تھے اچھا ان کی جو ملائی بوٹی تھی وہ تھوڑی سی روکی روکی سی تھی جسی ملائی بوٹی ہوتی ہے وہی نہیں تھی اور جو بہاری بوٹی تھی وہ زیادہ مزے کی تھی یہاں پر بلیا جو ہیں وہ مرچیں بالکل نہیں کھاتی ہیں بہت کم مرچوں کا کھانا کھاتی ہیں تو اسی وجہ سے ان کے لئے ہم لوگوں نے جو تھا وہ ملائی بوٹی مگائی اور بچوں نے اپنے لئے جو تھی وہ بہاری بوٹی مگائی تھی میں نے اور فررم نے اپنے لوگوں کے ایک ایک ہم نے رول مگا لیا بہاری بوٹی کا اور پر اول کھانا ان کا اچھا تھا اور ہم پہلے بھی پاس سے کھا چکے ہیں مہتے ہیں بہت تسٹی ہے مہتے ہیں بچوں کو کھانا پسند آنا چاہیے بچوں کو کھانا پسند آنا چاہیے ورنہا بچوں کھانا چھوڑ دے تھے وہ نہیں کھاتے اوورال ایکسپیئرئنس ان کا صحیح رہا تھا اور بچوں شوق سے کھا لیا تھا میں نے رول کھایا تھا رول بھی اچھا تھا بس تھوڑا سا مجھے بہاری ملائی بوٹی میں مجھے تھا کہ یہ تھوڑی سی روکی روکی سی تھی اس کو اتنا زیادہ روکا نہیں ہونا چاہیتا تو جی یہ دیکھیں یہ ان کی جو ہے وہ بہاری بوٹی ہے جو بیف میں تھی اور یہ اچھی تھی اور یہ اللہ کا شکر ہے گلیوی تھی اور نہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ بہاری بوٹی جو تھی وہ گلیوی نہیں ہوتی ہے لیکن یہ جو تھی وہ طرح سے گلیوی تھی موسم اتنا گرم ہو رہا ہے کہ یہ پھر ہم نے کین منگایتے ورنہ ہم جو ہے وہ زیادہ تر کولڈ رنگ میں بلیک نہیں پیتے لیکن ان کے پاس اس وقت دوسری کولڈ رنگز جو تھی وہ تھنڈی نہیں تھی تو پھر ہم لوگوں نے مجبوراً یہ بلیک منگا لی تھی یہ میرا رول تھا جس کو میں ڈرنگ کے ہی ساتھ لے رہی تھی تو جی آج کی ویڈیو کو بس ہم یہی پرینٹ کریں گے ہماری جو تھی وہ پہلا دن اسی طرح کا گزرا تھا اور آپ لوگوں نے کیا کیا مجھے کم سے ضرور بتائیے گا رکھے گا اپنا بہت بہت زیادہ خیال مجھو میری فیملی کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملیں گے نئے ولوگ میں نئے صبح کے آغاز کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ